موسیقی اسلام علیکم آدھا بی بین نیوز میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں سانیا اب آئیے سب سے پہلے نظر ڈالیں گے ہیڈلائنس پر انٹرمیڈیٹ سیکنڈ یئر ایڈوانس سپلیمنٹری کے نتائج جاری ہوئے لڑکیاں پھر آگے نکل گئیں ملوگو زیلے کو پہلا اور بھی خرابات کو ملا آخری مقام سٹیشن گھنپور ایمیلے کا کڑیسری ہری پر سنگین الزام کہا مینسٹر رہنے کے دوران تین سو ایک سٹ نیکس لائٹ کا کروایا خطل ہیڈر آباد میں کچھرے کی نکاسی کے لیے پیوں والے ڈسٹ بین کا ہوگا استعمال ایرام کی کمپنی کے توسط سے صفائی مزدوروں کو دی گئیں نئی سہولیات وزیریالہ کے سیار کل بیہار دورے پر جائیں گے سیاسی امور پر بات چیت شہید فوجیوں کے ورثہ کو مالی مدد پہنچ جائیں گے آئیے اب چل دیں خبروں کی تفصیلات کی جانب تیلنگانہ میں انٹرمیڈیٹ سیکنڈ یئر ایڈوانس سپیمنٹری نتائج آج جاری کیے گئے ہیں بورڈ آف انٹرمیڈیٹ کی کامیشنر وز سیکریٹری سید عمر جلیل نے نتائج ریلیس کیا انٹر جنرل میں کامیابی کا تناسب سینٹالیس اشاریہ چوریتر رہا جبکہ وکیشنل میں کامیابی کا پرسنٹیج پینسٹ اشاریہ سی فرسات رہا انٹرسیکنڈیئر کے ایڈوانس سپیمنٹری امتحان کے نتائج میں بھی لڑکیاں بازی مار گئی ازلاواری طور پر کامیابی کے تناسب میں ملوگوزلے کو اول اور ویخارباد کو آخری مقام ملا ہے ایسے امیدوار جو نتائج سے مطمئن نہیں ہے وہ پانچ ستمبر سے آٹھ ستمبر کے درمیان ری کاؤنٹنگ کے لیے درخواست داخل کر سکتے ہیں طور پر سپنا کامیابی کاؤنٹنگ کے لیے دارے peu لكنے کے لیے دارے موسیقی 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 اسٹیشن گھنپور ملی ٹی آر ایس رہنما تا ٹی کونڈا راجہیہ نے اپنی ہی پارٹی کے سینئر قائد سابق جیپٹی چیف منسٹر کڈیم سریحری سے متعلق سنسنی خیز بیان دیا ہے راجہیہ نے کہا ہے کہ کڈیم سریحری جس وقت منسٹر تھے انہوں نے تین سو ایک سٹھ نیکس لائٹ کو ہلاک کروایا اور یہ سارے قتل صرف ایک اسٹیشن گھنپور میں کروائے گئے راجہیہ نے کڈیم کو مخاطب کرتے ہوئے یہاں تک کہا کہ اگر وائیس آر تمہاری گروہ ہیں تو کیسی آر میرے دیفتہ ہیں متحدہ ورنگل جلے کی سیاست میں راجہیہ کا یہ دھماکہ خیز بیان کن نتائج کا ذمہ دار ہوگا یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا دلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے جندشے کر رہا ہوں کل بیہار کے دورے پر جائیں گے حومی سیاست میں اہم کردار ادا کرنے اور دوہزار چوبیس کے لوگ سبا انتخابات میں بی جے پی زیر خیادت انڈی کو شکست دینے کے لیے غیر بی جے پی جماعتوں کو ساتھ لانے کی کوشش میں ٹی آر ایس کے صدروں اور چیف منسٹر کے جندشے کر رہا ہوں اکتیس آگسٹ کو بیہار کا دورہ کریں گے کل صبح خصوصی دیاری کے ذریعے کے سیار پچھنا کے لیے روانہ ہوں گے جہاں وہ جیڈی یو سربراہ اور بیہار کے وزیراعلا نتیش کمار آر جیڈی سربراہ اور بیہار کے نائب وزیراعلا تیجس ویادوں سے ملاقات کریں گے وزیراعلا نتیش کمار کے ساتھ لنگانہ حکومت کے جانب سے گلوان شہدہ کے لوہاہقین کو دس دس لاکھ روپے کی مالی امداد دیں گے اس کے علاوہ جاریہ سال مارچ میں سکندرپاد میں گودہ میں آگ لگنے کے حادثے میں ہلاک ہونے والے بیہار کے بارہ مزدوروں کے لوہاہقین کو بھی پانچ لاکھ روپے کی مالی امداد بھی دیں گے آندرہ پردیش ڈسکوم کو اندرون ایک مہینہ ستاون کروڑ دس ہزار روپے تیلنگانہ ڈسکوم کی جانب سے ادا کرنی کی مرکزی حکومت کی ہدایت پر تیلنگانہ کے برقی محکمہ کے وزیر جگدیش ریڈی نے سخت ناراضگی جتائیں اور اس کو دانستہ جانب دارانہ فیصلہ خرار دیا جگدیش ریڈی کا کہنا تھا کہ حقیقت میں آندرہ پردیش کی حکومت کی طرف سے تیلنگانہ برقی کمپانیوں کو بارہ ہزار نو سو کروڑ سے زائد رخم باقی ہیں اس سلسلے میں مرکز کو کئی بار بتایا گیا لیکن مرکزی حکومت کا آج چھکا اوپڑ اسی ریاست کے طرف زیادہ ہونے کا الزام لگایا تیلنگانہ پردیش پردیش ریڈیش 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 ریڈی شروع کروڑ سے زیادہ نوستو س zur کروڑ سے زیادہ نوستو س کوstellen صلاح کی خ Zaidal طرف زیادہchnوожно س ابھی آمنی میں آمنی میں چھیکے دیا کل میںها ham dried. ابھی آمنی میں چھیکے دیا یہ میں آمنی میں چھیکے دیا کچھیکے ایجابی رسول کہ ایسی سکو Parent Radius کی مغربرت شب Transfer اند�ت والدف مختلف طول پود CHep earncely و chaque این اوڈت MARY و Even path for so on ممبر اومیرہ پانڈیشن کے تحت حدربات اور سکندربات کے دینی مدارس کے شعبہ حفظ کے طلبہ میں حفظ وہ تجوید میں مسابقہ پیدا کرنے اور حفظ کی پوختگی کی غر سے اگلے مہنے کی پچیس تاریخ پر اس اتوار بامخام روز گارڈن ایک عظیم شان مسابقہ حفظ و قرآن مجید منخط کیا چاہ رہا ہے پانڈیشن کے صدر و بانی غیاز احمد رشادی نے بتایا کہ اس مسابقہ میں حصہ لینے کے خواہش مند شعبہ حفظ کے طلبہ کے لیے دس ستمبر سے درخواستیں خبول کی جائیں گے دینی مدارس کے منتظمین سے بھی انہوں نے خواہش کی ہے کہ وہ طلبہ کو مسابقہ میں حصہ لینے کے لیے حوصلہ افضائے کریں اس سلسلے میں موبائل نمبر ڈبل لائن ایٹ نائن ٹریپل سکس ایٹ ڈبل ون پر رابطہ کیا جا سکتا ہے جن مدارس میں شعبہ حفظ کے طلبہ تیاری کر رہے ہیں اور وہ اس مسابقے میں حصہ لینا چاہتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دس سپٹمبر سے پہلے پہلے اپنے فارم بھیج دیں آپ کے پاس وہ فارم بھیج دیا گیا ہے اور متعلقہ نمبر بھی بھیج دیا گیا ہے اور پتہ بھی بھیج دیا گیا ہے بطور احتیاط یہاں دیکھ لیں کہ دفترے ممبر و محراب فانڈیشن متسل مسجد علف الہ وحید نگر قدیم ملک پیٹ حضرباد تک صبح نو بڑے تا رات سات بڑے تک آپ اپنے فارم بھیج سکتے ہیں اور احتیاطاً یہ نمبر بھی نوٹ کریں ڈبل نائن ایٹ نائن تریبال سکس ایٹ ڈبل ون ڈبل نائن ایٹ نائن تریبال سکس ایٹ ڈبل ون یہ نمبر ہے اس پر رابطہ کریں اور وارس اپ کے ذریعے سے بھی آپ اپنی تفصیلات بھیج سکتے ہیں دینی مزایز کے جو صرف طلبہ ہیں اور اس میں ایسے سکول بھی شامل ہیں جن سکولوں میں شعبہ حفظ کا نظام ہے عمر عمر پہلے گروہ کے لیے بیس سال رکھی گئی ہے بیس سال سے زائد نہ ہو جو مکمل قرآن وید ہے اور جو بیس پارے تک کا ہے اس کے لیے صرف اٹھالہ سال سے زیادہ عمر نہ ہو گریٹر حیدرپاد میں کچھرے کی نکاسی کے لیے پیوں والے کچھرے دانوں کی بلدیا کے مرکزی دفتر میں آج میئر گدوالا ویجلکشمی کے ہاتھوں تخصیم عمر میں آئی بلدیا کے صفائی مزدوروں کو یہ پیوں والے کچھرے دان دیئے گئیں تاکہ سڑکوں پر سے کچھرہ اٹھانے میں انہیں آسانی ہوں اس پروگرام میں ڈیپٹی میئر کے علاوہ بلدیاں کے دیگر احدیداران بھی موجود ہیں بتایا گیا ہے کہ زڑکوں پر سے کچھرے کی نکاسی کا ٹھیکہ خان کی کمپنی رام کی کو سانپ دیا گیا اور آج کا یہ پروگرام بھی رام کی طرف سے ہی مناخت کیا گیا تھا مجھے پروگرام میں ڈیپٹی میئر کے علاوہ بھی موجود ہیں پلاسٹک کھاور تو کھاور چھے سکو نہیں چھتا تیس کو نہیں لے جہر نگر کی گانے بندی ٹرانس و سٹیشنز کھانے یہ وہاں نمانے کی وہ لوکا ڈیزائن چھے ساروں اکرہ چھر رنڈو کھاورڈ گا انہیں چھتا اپکسار سیکھریچ کھننان کا گارن پائنو کھاورڈ گا کھاورڈ گا انہیں باسان راکھونڈا ہیدرباد کی ٹپاچبودرہ علاقی میں رات دیر گئے خاتون کی مشتبہ حالت میں ناش پائی گئیں مخامی لوگوں نے پولیس کو ناش پائے جانے کی خبر دیں ٹپاچبودرہ علاقی کے پاس واقعے دربار محسمہ مندر کے خریب موجود ایک سیندھی کمپاؤنڈ میں جو کافی عرصے سے بند ہے یہ ناش ملی ہیں پولیس کو شباہی کے زیارتی کے بعد خاتون کا ختل کر دیا گیا چندرین گھٹا پولیس ٹیشن حدود کے غازی ملت کالونی میں برخی امریکی لاپرپائی سے ایک ہی خاندان کے دو افراد جھلز گئیں جن میں ایک دیڑ سالہ بچی بھی شامل ہیں تفصیلات کے مطابق برخی اور اداروں نے تین روز قبل یہاں مرمتی کام شروع کی ہیں اور پھر حضب عادت کام کو ادھورہ چھوڑ کر چلے گئیں اس دوران علاقے میں برخی آن آف ہوتی رہیں اس دوران ایک دیڑ سالہ بچی ختیجہ برخی کے اس آنکھ مچولی کی زد میں آ گئیں بیٹی کو بچانے کی کوشش کے دوران بچی کے والد برخی روح کی زد میں آ گیا اور شدید جھلز گئیں مخامی لوگوں نے برخی امریکی اس طرح لاپروائی پر شدید غصے کا اظہار کیا اس سلسلے میں پولیس میں شکایت بھی درست کروائی گئیں جبکہ زخمیوں کو اسپتال بھرتی کرایا گیا اگر ملت کالونی میں ایک یو جی کے بل جو اوپن پڑا تھا گتیزار کی لاپروائی گئی جیسے چھوٹی سی ماسوم لڑکی اور ان کے چچا جو وہاں خریب میں بیٹھے رہتے ہیں ان پر شاٹ لگنے کی وجہ سے اور ہی دوا خانہ منتقل کیا گیا جیسے ہی یہ تلاح مجھے مجھے ملی نخیب ملت داریسر رسول دین ابیسی سا اور حبیب ملت جناب اکرد دین ابیسی سا اور حبیب ملت جناب اکرد دین ابیسی سا تھی نمائن لگی پر پہری مائے اور میرے مقامی اتداری کے سدر مطبیدین اور ورکرز یہاں پر پہنچ کر مجھے کو کنٹرل گیا اور کرنٹ ڈپارٹمنٹ کے ایڈی سی بی ڈی مدوسو سنسا تھی لاپروائی گئی سے اتنا یہ واقعہ پیش آیا اور اس کے ذمہ دار شوہیب یو جی کیبل کے کنٹرکٹر شوہیب ہے جو چھاٹ دن سے کیبل کو اوپن رکھے جس کی وجہ سے واقعہ رونوما ہوا جیسے ہی ہم نے ڈپارٹمنٹ کو کانٹیک کیا تو دو گھنٹے یہ لوگ ڈیلے کرے اس کی وجہ سے اتنا بڑا واقعہ ہوا خاص طور پر اے ای مینٹیننس راج اندر سنگھ بلکل لاپرو آدمی ہے ہم اس سے متفق نہیں ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اسی حساب سے اس کے خراب فوری ایکشن لیتے ہوئے یہاں کے مینٹیننس ای کو جو تو فوری یہاں سے برخص کر دیا جائے عراق میں پھر سے خانہ جنگی کے حالات تیزی سے کروٹ لے رہے ہیں عراق میں جاری سیاستات دل پر طاقتور شیعہ لیڈر مختدال صدر کے سیاست چھوڑنے کے فیصلے کے فوری بات پیر کے روز دارال حکومت بغداد بھر میں تشدد آمیز واقعات میں بیس افرات ہلاک اور تین سو کے خریب زخمی ہو گئے ہیں مختدال صدر کے وفادار نوجوان ان کے اعلان پر احتیچارج کرتے ہوئے بغداد کی سڑکوں پر نکل آئیں اور ان کی تہران کے حمایتی آفتہ گروہوں کے حامیوں اور سیکیورٹی فورسز کے ساتھ جھڑ پے ہوئی ہیں بغداد کی انتہائی سیکیورٹی والے علاقے گرین زون کے باہر ایک دوسرے پر پتھراؤ کیا گیا مخامی صحافیوں نے بتایا ہے کہ بغداد کے وسطی علاقے میں مارٹر کا کم سے کم ایک سپائی جو گرین زون میں سیکیورٹی کے ذمہ دار ہے مارا گیا اکٹوبر میں ہونے والے پالیمان انتخابات میں علصدر کی پارٹی نے سب سے زیادہ نشیستیں جیتنے کے بعد سے ایراق کی حکومت تاتول کا شکار ہے لیکن یہ سیٹیں اکثریتی حکومت حاصل کرنے کے لیے کافی نہیں ہیں ایران کے حمایت آفتہ شیعہ حریفوں کے ساتھ مذاکرات سے ان کے انکار اور بعد ازاں مذاکرات سے باہر نکلنے کے فیصلے نے ملک کو سیاسی غیر یقینی صورتحال اور اتار چڑھاؤ کی طرف تھکیل دیا ہے امریکہ اور یوروب سے دوریوں کے بیچ روس چائنہ سے اپنی خربت بڑا رہا ہے روس نے کہا ہے کہ وہ چین کے ساتھ مل کر وسی پیمانے پر فوجی مشقے شروع کرے گا ووسٹیک دو ہزار بائیس فوجی مشقے ایک کم ستمبر سے سات ستمبر تک چلیں گی روس کی وزارت دفاع کے مطابق ووسٹیک دو ہزار بائیس مشقے ایک کم ستمبر سے مشرق بائید اور بہرہ جاپان کے مختلف مقامات پر منخط کی جائیں گی اور اس میں پچاس ہزار سے زیادہ فوجی اور پانچ ہزار ہتیاروں کے یونٹ شامل ہوں گے جن میں ایک سو چالیس تیارے اور ساٹھ جنگی جہاز شامل ہیں اس نے بڑے پیمانے پر مشق کی تیاری کے لیے روس پہنچنے والے چینی فوجیوں کی ویڈیو جارے کی ہیں اس میں گئی سابق سوویت ممالک چین ہندوستان لاوس منگولیا نکارا گوہ اور شام کے فوجی حصہ لیں گے وزارت نے کہا ہے کہ روسی فضائیہ کے دستے طویل فاصلے تک مار کرنے والے بمبار اور ملٹری کارگو تیارے دیگر فورسز کے ساتھ مشقوں میں حصہ لیں گے گودشتہ ماہ پہلی بار مشق کا اعلان کرتے ہوئے روسی فوج نے زور دیا کہ یہ منتوبہ بن جنگی تربیت کا حصہ ہیں جو یوکرین میں ماسکوں کی فوجی کاروائی کے باوجود جاری ہیں یہ مشقے ماسکوں اور بیجنگ کے درمیان بڑھتے ہوئے دفاع تعلقات کی عقاسی کرتے ہیں جو چوبیس فروری کو روس کی جانب سے یوکرین میں اپنے فوجی بھیجنے کے بعد سے مضبوط ہوئے ہیں افغانستان کی طالبان حکومت اپنے سب سے بڑے اتحادی ملک روس سے پیٹرول اور گندم کی خریداری کا موہدہ کرنے کے خریب ہیں برطانوی خبر ایجنسی کے مطابق ترجمان افغان وزارت اختصادیات حبیب الرحمن حبیب نے تصدیق کی ہے کہ افغان وزارت تجارت کا ایک وفت ان دینوں روسی دارالحکومت ماسکوں میں موجود ہیں ترجمان کے مطابق افغان وفت گندم گیس اور پیٹرول کی فراہمی کے معاہدوں کو حتمی شکلے دے رہا ہے دوسری جانب روسی وزارت خارج اور توانائی کے جانب سے اس معاملے پر کوئی رد عمل نہیں دیا گیا ہے واضح رہے کہ روس سمیت دنیا کے کسی ملک کی جانب سے طالبان حکومت کو تسلیم نہیں کیا گیا ہے اور افغانستان کے مرکزی بینک پر آیت بین الاخوامی پابندیوں کے وجہ سے کوئی بینک افغان بینکوں سے لیندین پر تیار نہیں ہے جس کی وجہ سے افغانستان کو شدید مالی مشکلات کا سامنا ہے اور اب آخر میں ایک مرتبہ پھر نظر ہیڈلائنس پر انٹرمیڈیٹ سیکنڈ یئر ایڈوانس سپلیمنٹر کے نتائج جاری ہوئے لڑکیاں پھر آگے نکل گئیں ملوگوزیلے کو پہلا اور بخرابات کو ملا آخری مقام سٹیشن گھنپور ایمیلے کا کڑیسری ہری پر سنگین الزام کہا مینسٹر رہنے کے دوران تین سو ایک سٹ نیکس لائٹ کا کروایا خطل ہیدر آباد میں کچھرے کی نکاسی کے لیے پئیوں والے ڈسٹ بین کا ہوگا استعمال رام کی کمپنی کے توسط سے صفائی مزدوروں کو دی گئیں نئی سہولیات وزیریاں کے سیار کل بیہار دورے پر جائیں گے سیاسی امور پر بات چیت شہید فوجیوں کے ورثہ کو مالی مدد پہنچائیں گے بی بی ان نیوز میں فلحال اتنا ہی تازہ ترین اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے بی بی ان نیوز بی بی ان چانل کے ویورز کے لیے ایک اہم اطلاع چانل ٹیلی کاسٹ کریں گے کیونکہ بی بی ان ایک فری ٹو ایر چانل ہے اس کے لیے آپ کو صرف ہمارے دیئے گئے نمبر پر کیبل آپریٹر سے کال یا واتس اپ پر میسیج کروانا ہے ہم آپ کے کیبل آپریٹر تک بی بی ان چانل پہنچا دیں گے جس سے وہ آپ کے ایریا میں ٹیلی کاسٹ کر سکتے ہیں اس کے لیے چانل کی ہماری پوری ٹین لگاتار کان کر رہی ہے تاکہ آپ تک بی بی ان چانل کو پہنچایا جائے اس کے علاوہ بی بی ان چانل کو بھارت بھر میں ریپورٹرز کی ضرورت ہے اگر آپ صحافی ہیں اور بی بی ان چانل سے جڑنا چاہتے ہیں تو آپ بھی دیئے گئے نمبر پر ربط کر سکتے ہیں